اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ یونس راجبوت آپ دیکھ رہے ہیں یونس ویلوگ تو ناظرین آج آپ کے سامنے ایک اور نیا ٹیلنٹ لے کر آئے ہیں تو جس طرح میں اپنے سابقا ویڈیوز میں نئے ٹیلنٹ اس چینل پر لے کے آتا رہتا ہوں اور یہ چینل میرا جو ہے یہ یونس ویلوگ کے نام سے ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویلوگ کا مطلب کیا ہے سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے ویلوگز مختلف قسم کے ٹیلنٹڈ بھائے اور یہاں پر سب کچھ آپ کو ملے گا ہر شہر سے ٹیلنٹ اور ہر پاکستان کا دنیا کا کوئی بھی کونہ ہے وہ سب آپ کو گھماؤں گا انشاءاللہ تو میں آج اس گھرانے کے گھر مطلب جو گھوٹ گفٹڈ چیزیں ان کے پاس ہیں تو اس گھر آیا ہوں تو میں آپ کو یہ سٹوری بتاتا چلوں کہ یہ انٹرویو کس وجہ سے میں لینے آیا ہوں یہ لڑکا جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ لڑکا جو ہے مانگنے آتا ہے مانگتا ہے رات کو مانگتا ہے روٹی جو ہے وہ ان کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ روٹی کے وہ یہ مانگ کے اپنا گزارہ کرتا ہے لیکن دن ٹائم اپنی میند مزہوری کرتا ہے ساتھ اس کے والد صاحب بیٹھے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور گھوٹ گفٹڈ چیزیں ان کے پاس ہیں تو گھوٹ گفٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کی مراس نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو جو ہے وہ خدا نے ہر انسان کے اندر گھوٹ گفٹڈ چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں اس کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام بیٹا بات یہ ہے جو اللہ پاک نے انسان کے بخت میں لکھا ہے نا وہ قرآن پاک میں رب فرماتا نا عز و منتشاہ وطہ زیل و منتشاہ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے زلت دیتا ہے بیٹا ساری زندگی ہم نے اپنی میند کر کے کھایا ہے مانگا نہیں تھا لیکن اب یہ ایسا دور آگیا ہے کہ بیٹا یہ مانگتا بھی ہے اور میند بھی کرتا ہے یہ میرا گروپ اکوالی کا انیس سو بانے میں میں نے یہ بنایا تھا لیکن فیل کس وجہ سے میں ہوا ہوں کہ میرے پاس یہ مجیشن ساز میرے اپنے نہیں تھے اگر میرے پاس میرے ساز ہوتے تو آج میں بھی کسی اچھی جگہ پر اور اچھی سیڈ پہ ہوتا جن کے پاس یہ مجیشن ساز ہیں نا یا ہارمونی میں ہے یا تبلہ ہے یا مندل ہے یا ناڑ اس کے کانگوں وغیرہ ہوتی ہے وہ لوگ آگے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہارمونی کیا اس کا ورکہ مندل کا ایک پڑا جو ہوتا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں غربت نے اتنا نیچے گرا دی ہے لیکن فان ہے میں بھی آپ کو تھوڑی سی حضور کی سنا پیش کرتا ہوں موسیقی موسیقی امیلی والی امیلی والی وہ حدت تو سکتے میں جانا کملی والی وہ حدت تو سکتے میں جانا جن نے آکے غریبا دی پا پڑ لائے کاری موسیقی امیلی والی وہ حدت تو سکتے میں جانا جن نے آکے غریبا دی پا پڑ لائے کاری مد تو صدقے میں جانا کملی والی مد تو صدقے میں جانا کملی والی حلیمہ گود ملے کر حضور سے بولی حلیمہ گود ملے کر حضور سے بولی ناظرین اب تو آپ نے ماشاءاللہ کلامِ باغ سنا نہ سنی اب اب ان سے غزل سنتے ہیں ہر چیز ہر فن مولا ہے جی تو ہر فن مولا چھوٹا چھوٹا کر کے ہمیں سب کچھ سنائیں گے تو غزل سنتے ہیں ان سے اب موسیقی اتنا ٹوٹا چھونے سے بکھر جاؤں گا اب اگر یار دعا دو گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا چھونے سے بکھر جاؤں گا جی ناظرین اب آپ نے غزل سنی پہلے نات کا جلوہ دکھایا انہوں نے اب غزل سنائی تو اب ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا سنائے گے ہمیں کیونکہ ہر فن مولا ہے سب کچھ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کیا سنائیں گے جی اب پنجابی ہے تو وہ نظمیں پنجابی گیت ہے لیکن وہ تھوڑا پنجابی گیت ہو جائیں پنجابیوں کی ریت ہے تو میں کہتا ہوں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی فیورٹ چیز ہوتی ہے کسی کی غزل ہوتی ہے کسی کی نات ہوتی ہے کسی کی موسیقی ہوتی ہے تو آج ہم اس فنخار سے سب کچھ ہی سنیں گے تو پنجابی میں ہمیں آج کچھ سناتے ہیں جی دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز آجی تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی خوبصورت آواز اور اتنا بڑا ٹیلنٹ چھپکے بیٹھا ہے چھوٹے شہر میں چھوٹے سے قسمے میں تو میں چاہتا ہوں کہ اوبر کے باہر آئے تو جی موسیقی سارت ہم کیا آپ سنائیں گے اگلا آپ آپ کا کیا میں آپ کو سرائکی میں جو اللہ تھا لونے والا پیش کرتا تھا سب کچھ ملے گا پنجابی اردو سرائکی ملے گی آپ سرائکی میں سن دیں ہیں جی سرس کے سونے آسے جنہ دلیں نئیوں ساری دارو سرس کے سونے آسے جنہ دلیں نئیوں ساری اے وقت جوانی دا وے سوڑا اے وقت جوانی دا اے جنی گزاری دا دارو سرس کے سونے آسے جنہ دلیں نئیوں ساری دا جی ناظرین تو یہ تھی سرائکی موسیقی سرائکی تو ہر آواز ہر جلوہ تاکہ سارے پاکستانی ڈیفرنٹ قسم کے لوگ یہاں پر ریکھتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کا کلچر ہے ہمارے پاکستان پنجابی سرائکی بلوچی سندھی ہر قسم کے لوگ ہیں تو میں جاتا ہوں کہ اب آپ کیا سنانا چاہتے ہیں کہ سرائکی سنائی ہے تو اب ہمارے کیا اور کس آواز کا ہنر ہے آپ کے پاس یعنی کہ جو لوگ ہیں نا بہت اچھے لوگ بھی کافی لوگ ہیں جو پجابی کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ ریشما کی آواز کو بھی پسند کرتے ہیں اور میندی پرویش صاحب کی بھی میں ان کی ایک ایک ایٹم پیش کرتا ہوں جو انہوں نے گیا ہے گوریے میں جانا پردیش تو جی میندی احسن کی ریشما کی تو یہ جو ہے وہ پنجابی پنجابی میں سنتے ہیں گوریے میں جانا پردیش کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں جانا پردیش میں جانا پردیش میں جانا پردیش مانگی وے نا جانا پردیش لو جی پنجابی ہیں دا کلچر پنجابی تو کوئی بندہ بھی ویلہ نہیں رہا سکتا اس چینل دے سب کچھ ملے گا تو انو جی تو پہلے نا اس کے بعد غزل اس کے بعد جناب پنجابی کلچر کا ایک موسیقی گانا سنایا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اردو میں سنایا اور اب ہمیں یہ کوالی سنائیں گے اپنی خوبصورت آواز میں خواجہ صاحب کا کلام ہے جی موسیقی موسیقی چن میں نہ ہوں گی غاجہ کے غاجہ کے میں تو چم چم او مورے غاجہ گری آئے میں تو چم 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 آئے نہیں مورے باغ جگائے میں تو چم چم ناچوں مورے غاجہ گری آئے میں تو چم چم ناچوں مورے باغ جگری آئے میں تو چم چم مورے غاجہ گری آئے میں تو چم چم ناچوں مورے باغ جگری آئے میں تو چم 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 کیا تم پہ صد کرتا ہوں کیا پاس ہے میرے غربان تیرے قدموں میں مولتاج کا سرگاہ میں تو چم چم مورے باغ جگری آئے میں تو چم چم ناظرین سب کچھ ملا آپ کو قوالی سنائی تو اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ چاہتا ہے جی پیش کرنا چاہیں اب آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں قصیدہ چھوٹا سا قصیدہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے ان کا ٹیلنٹ اوپر اوپر کے سامنے آ رہا ہے جیسے جیسے یہ موسیقی سنا رہے ہیں ویسے ویسے ان کا ٹیلنٹ باہر آ رہا ہے تو اب قصیدہ سنتے ہیں ان سے آپ نے آج ہمارا انٹریو لینے ہے لیکن میں ایک دو محفلیں کیے جس کی وجہ سے میرا آواز کھپ گیا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو سناوں گا جو کوئی مسئلہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آواز کا تھوڑا مسئلہ ہے تو دو تین محفلیں کی ہیں انہوں نے آس پاس گاؤں میں آس پاس کے شہری انہیں لے کر جاتے ہیں اپنی محفل پر اپنے فنکشن پر تو کچھ دو دن پہلے فنکشن کر کے آئے ہیں تو آواز سنے آواز میں دوڑا دباؤ آیا ہے گلہ بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کیا کہنے ہیں ان کے کیا بات ہے موسیقی 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 کیا آپ کہنے ہیں موسیقی موسیقی حسینی اے ویڑا سکتانی اے تے وری کےڑا کےڑا سکتانی اے تے وری کےڑا کےڑا سلطان ولی آدھا نالے لاؤ تھی بن جاتے بارہ دائے لاؤ موٹی اور سلطان ولی آدھا نالے لاؤ موٹی بن جاتے بارہ دائے لاؤ موٹی آگے دائے سیون چ بڑھ کے سمندر آگے دائے سیون چ بڑھ کے سمندر آگے سمندر کلندر کلندر کابا یلی داتے جھگنے سی اور کابا یلی داتے جھگنے سی کرنے لاؤ موٹی جی ناظرینے کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت آواز ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج سکا آپ نے ایسی خوبصورت آواز سنی ہوگی ویسے تو بڑے ٹیلنٹ ہے ہر بندے کے پاس کسی کے پاس غزل کا ٹیلنٹ کسی کے پاس نات کا ٹیلنٹ کسی کے پاس کسیدے کا ٹیلنٹ لیکن یہاں پر تو آر آل راؤنڈر کیا باتا جی زبردست جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے جی تو انہوں نے پہلے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نات سنائی اس کے بعد غزل سنائی اس کے بعد قوالی سنائی اس کے بعد ہمیں سرائکی میں قصیدہ سرائکی میں ہمیں گیت سنایا جی گیت تھا جی گیت سنایا سرائکی میں اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے قصیدہ تھا جی قصیدہ خواجہ کس کا جی خواجہ خطب الدین نظام الدین بابا فرید کا یا نہیں میں موسیقی کو اتنا سمجھتا نہیں ہوں کیونکہ بس میرا ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں جو ہے یہ ان کا ٹیلنٹ شو کروانے آیا ہوں تو میں موسیقی سے واقف نہیں ہوں لیکن آج مجھے پتا لگ چکا ہے کہ اس پاکستان میں اس پنجابی کلچر میں نہ صرف پنجابی اردو اور سرائکی اس کے بعد ہر طرح کی موسیقی کے فنکار یہاں پر موجود ہے تو ایسے فنکاروں کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ میرے چینل پر آئیں اور مجھ سے ان کا کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں کسی محفل میں انہیں بلانا چاہیں ان کی آواز پسند آئی ہو آپ کو کیونکہ خوبصورت آواز کے مالک ہے تو ہر فن مولا ہے جی قصیدہ سنایا نات سنائی پنجابی میں سب کچھ پھر سرائکی میں سنایا سارا کچھ سنا دیا انہوں نے ہمیں ایک ہی آواز میں اتنے پیارے موسیقی ہر آواز میں سنا دی ہم نے تو بہت ہی خوبصورت کیا کہنے ہیں ان کے تو یہ جو ٹیلنٹ جو ہے یہ پاکستان میں بہت چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے جس کو شو کروانے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے اور یہ ٹیلنٹ نہیں بلکہ ہر چیز اس چینل پر آپ کو ملے گی خوبصورت آواز ہو کسی کا ٹیلنٹ ہو یا کسی کا کوئی خوبصورت شہر ہو خوبصورت جگہ ہو یا کسی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہو تو انشاءاللہ اس چینل پر ملے گا تو آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے کیونکہ میں تو ماشاءاللہ بہت انجوائر کیا ہے اور لطف اندوز ہوا ہوں تو آپ کا ہوسٹ یونس راجبود خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے ہوسٹ یونس راجبود کو اجازت دیں اگلی ویڈیو اگلے نئے ویلوگ کے ساتھ اور اگلے نئے جو ٹیلنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اسی چینل پر حاضر ہوں گے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ